نور کی برسات ہے ہے برکت مہمان کی آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی موسیقی الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يمللہ فلا هادي لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا و نبینا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیه و عالی آلی و اصحابی و بارک وسلم تسلیمًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقانتوا من رحمة الله ان اللہ یغفر ظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے اسلام چینل اردو کے پروگرام رحمت رمضان میں بندہ حاضر ہے بندہ محمد حضائفہ آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین سے بھی درخواست کرتا ہوں شکر کریں شکر فرمائیں شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے پہلے عشرے کو آفیت کے ساتھ گزروا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے عشرے میں جن بھائی بہنوں نے جن ناظرین نے جن ناظرین کرام نے بھائی بہنوں نے جو ہے روزے رکھے ہیں تراوی پری صدقات کیے تحجد کی نماز اور نوافل پرے اذکار تلاوت کیے ان تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے سب سے پہلے دعا ہے اور اس کے بعد شکر بھی ہے ہم سب کو شکر کرنا چاہئے کہ اللہ نے آفیت کے ساتھ گزروا دیا اور جو ہے جو حضرات بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بہت جلد شفاء کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے آئندہ جو ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی تراوی کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے ان کو مزید خود روزے نہ رکھنے کے باوجود روزہ داروں کے جو ہے افطار کا انتظام کر کے ان کو روزے کی جو ہے سا ان کے روزے کے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح جو حضرات سستی کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آفیت کے ساتھ بری آسانی کے ساتھ حدیث میں فرمایا سردی میں روزہ رکھنا گنیمت کا ثواب ہے یعنی مفت کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سردیوں میں سردیاں حالانکہ سمرت کا ٹائم شروع ہو گیا گرمی کا موسم شروع ہو گیا لیکن ہمیں سردیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہمیں کوئی محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے اور مزید اللہ تعالیٰ سواب جو ہے رمضان کے روزے کا اور وہ رمضان کونسا ہے حدیث میں فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی رمضان اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ نے رمضان میں کیا رکھا ہے اگر ان کو پتا چل جائے تو یہ تمنا کرتے کہ یا رب العالمین پورا پورا سال رمضان کیوں آپ نہ بنایا سبحان اللہ شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور جو ہے اللہ نے مغفرت کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمتیں اللہ نازل فرماتے ہیں ان کے مثال اور دوسرے مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نظور ان کے مثال ایسے ہیں کہ سمندر ہیں پورا سمندر ہے اس سمندر کے اندر جو ہے چریا پانی چونچ دالتا ہے پانی نکالتا ہے اس چریے کے چونچ میں کتنا پانی جاتا ہوگا وہ جو چریے کے چونچ میں جو پانی جو گئی ہے وہ پورے دوسرے گیارہ مہینے میں اللہ کی رحمتیں ہیں اور رمضان میں رحمتیں پورا کا پورا یہ سمندر ہے یہ رمضان کی رحمتیں ہیں یعنی بتا اور مثال کے پیش کیا علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مثال اور جو ہے اور باقی گیارہ مہینے کے مثال ایسے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے گیارہ بھائے ان کے گیارہ بھائے اور یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو نبی تھے اور ان کے گیارہ بھائے کو یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے مغفرت فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا رمضان المبارک کا خوب شکر ادا کریں مزید اللہ سبحانہ وتعالی شکر یہ ہے کہ یہ جو نیکس اشرے آ رہے ہیں اہندہ جو بیس دن ہیں اس میں درمیان والا اشرہ جس سے ہم گزر رہے ہیں مغفرت کے ایام ان کے بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح اتکم من النار اس کے بعد آخری دس دن ہیں وہ جو ہے جہنم سے نجات کے ایام ان کے بھی قدر کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے خوب شکر کا ادا کریں اللہ نے ایسا مہینہ عطا فرمایا اس مہینے کے ایک دن میں اس رمضان المبارک کے دن میں اللہ سبحانہ وتعالی دس لاکھ افراد کو جہنم سے نجات عطا فرما رہے ہیں ہر رات میں دس لاکھ افراد کو جہنم سے نجات عطا فرما رہے ہیں ایک روایت میں تو یہ آیا ہے افطار کے وقت اللہ دس لاکھ افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور رات کے وقت چھ لاکھ افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے نجات عطا فرما رہے ہیں سبحان اللہ یہ وہ مہینہ ہے وہ روزہ اللہ نے عطا فرمایا جس کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کا خود حدیث قدسی ہے ابن آدم کے لئے اس کا تمام اعمال اس کے لئے ہے مگر روزہ میرے لئے ہے روزہ کا بدلہ میں خود عطا کروں گا روزہ کا بدلہ میں خود عطا کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کیوں روزہ کو اللہ نے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں خود عطا کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں اخلاص زیادہ ہے دوسرے اعمال کرتے ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے آپ حج میں جا رہے ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے اس میں نیت بدل بھی سکتا ہے نماز پر رہے ہیں لوگوں کو خبر ہے کہ آپ نماز پر رہے ہیں آپ زکاة ادا کرتے ہیں لوگوں کو قبر ہوتی ہے لیکن آپ روزہ رکھا ہوا ہے آپ اور اللہ کے علاوہ کسی کو قبر نہیں ہوتی بالکل کامل مکمل اخلاص اس عمل میں ہے سبحان اللہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ السوم مگر روزہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا سبحان اللہ قبر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے حشر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو ہے بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے دسترخان بچے ہوئے ہوں گے روزہ داروں کے جو ہے خوب زیافت کیے جائیں گے دو سنوں کا حساب کتاب ہوگا لیکن روزہ داروں کے لیے اس طرح کا اکرام اور جو ہے احترام کیا جائے گا روزہ دار کے لیے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانِ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیوں تک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں آسٹریلیا کے سمندر کی مچھلیاں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے نام سے واقع لے لے کر آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں کتنا بڑا عزاز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کتنا بڑا عزاز ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا خوب شکر ادا کریں اور دوسری طرف ان بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا کریں جو رمضان کے مہینے میں امن و امان کی زندگی ان کو نہیں ہے بعض ممالک میں امن و امان نہیں ہے پریشان ہیں تراوی کی توفیق نہیں ہے انتشار کی حالت ہے صحیح طریقے سے افطار کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ان ممالک کے بھائے بہنوں کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی امن و امان کی زندگی ان کو عطا فرمائے رمضان المبارک کے بقیہ ایام سکون کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح بعض ممالک ہیں جہاں پر جو ہے کرونا وائرس نے جو ہے کی وجہ سے پریشان ہے جیسے ان ہندوستان وہاں کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں بہت خراب ہیں جو ہے ہمارے لندن کے ایک امام صاحب نے فون کیا کہا کہ ہمارے مامو ہندوستان میں ہیں وہاں مامو کے گھر سے تین جنازہ ایک ساتھ اٹھا اللہ اکبر وہاں بہت بڑی آزمائش ہو رہی ہے ان کے لیے بھی ان بھائے بہنوں کے لیے بھی دعا کریں اور ان بھائے بہنوں تک بھی جو ہے یہ خوشکبری والی حدیث سنا دیں جب ان کو یہ تکلیف آتی ہے تو یہ حدیث ان کو سنا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے مستدرک حاکم اور ابو دعود کی حدیث ہے فرمایا امتی حاضی ہی امت مرحومہ میری یہ امت ہے امت مرحومہ ہے یہ ایسی امت ہے جس پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے لئیس لہا عذاب آخرہ اس امت کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا ہاں عذاب ہا فی الدنیا دنیا میں زلزلے کے شکل میں فتنوں کے شکل میں قتل کے شکل میں اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے وہ امتحانات ان کے گناہوں کو پاک کر دیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں جب پہنچیں گے گناہوں سے پاک ہو کر اس وجہ سے جو بھی مسلمان بھائے بہن جو بھی حالات بد امنی کے شکل میں ہو یا جو ہے کرونا کی وجہ سے پریشان ہو ان کو یہ حدیث سنا دیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری کو پورے دنیا سے اللہ سبحانہ وتعالی ہتا دیں اور سبحان اللہ سبحانہ وتعالی پورے دنیا کے اندر امن و امان کو عام فرما دیں تو ناظرین جو ہے آپ جو ہے یہ جو آئندہ جو ہے یہ جو جس اشرے سے ہم گزر رہے ہیں جس اشرے کا نام مغفرت کا اشرا ہے مغفرت کے ایام ہیں پہلے دس دن ہیں وہ رحمت کے ایام وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں لیکن ہمیں اللہ نصیب فرما رہے ہیں درمیان والے دس دن مغفرت کے دس دن اس کے اندر ان ایام کے اندر خوب اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت بھی مانگیں اور مغفرت کے ایسے اعمال ہم کریں جن سے اللہ کے مغفرت ہمارے اوپر اترتے ہیں خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت دیکھو یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کسرت کے ساتھ کریں قرآن کریم کی تلاوت کسرت سے ہو یہ قرآن کریم کے سالانہ جشن کا مہینہ ہے اسی لئے تو ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے اللہ اکبر قرآن کریم کی تلاوت کسرت سے کریں حضرت امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے تیرے ست سکستی تری ٹائم قرآن کریم ختم فرماتے تھے رمضان المبارک میں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سکستی ون ٹائم ایک ست مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے تھے اسی طرح ہمارے تمام اکابرین گزشتہ ہفتہ میں نے ارز کیا تھا حضرت مونہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مونہ زکریہ رحمت اللہ علیہ جو ہے رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ گھر کے کام کاج کے ساتھ قرآن کریم چالیس ختم کرتے تھے کیوں ان کو قدر ہوتی رمضان المبارک کی قدر ہوتی تھی قرآن کریم کی قدر ہوتی یہ قرآن کریم اتنا عظیم اللہ سبحانہ وتعالی کا عظیم موجزہ ہے اللہ مسیتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم موجزہ ابھی تک اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی دو عظیم موجزہ ہے وہ بہت سے موجزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے سادر ہوئے وہ تو گزر چکے لیکن دو موجزہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے ابھی بھی امت دیکھ سکتے ہیں پہلا موجزہ اللہ مسیتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہم حج میں جاتے ہیں ہم حج میں جاتے ہیں اور جو ہے ہم شیطان کو پتھر پتھر جو ہے کنکر پھینکتے ہیں ایک بدوی تھا اس کا واقعہ وہ مجھے یاد نہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ایک بدوی کنکر وہ جو ہے شیطان کو کنکر مارنے کی جگہ وہ کنکر کے لیے آئے تھے وہ جو ہے نا ہٹ یار گن لے کر گن لے کر آئے تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا کہ کیوں تم گن لے کر آئے ہو شیطان کے کنکر کی جگہ بدوی نے کہا کہ تم جو ہے اس پر پتھر میں شیطان کو جو ہے کنکر مارتے رہتے ہو وہ مرتا نہیں ہے میں نے سوچا کہ ابھی مشین گن لے آیا اس کو خوب لگائیں خوب مشین گن لگا کر اس کو قتل کر دیں تو جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہزاروں لاکھوں افراد حج میں جاتے ہیں اور شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو اس جگہ پر کنکروں کے پہار ہو جانا چاہیے کیوں کنکروں کے پہار نہیں ہوتے وہ کنکر کہاں چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن حاجیوں کے حج اللہ قبول فرماتے ہیں ان کے کنکروں کو اللہ اٹھا لیتے ہیں دیکھئے یہ آج تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے حجاج کرام لاکھوں حجاج کرام حج میں کنکر مارتے ہیں وہ کنکر کہاں چلے گئے کیوں وہاں پر کنکروں کے پہار نہیں بن گئے اللہ مسیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ پہلا موجزہ ہے دوسرا موجزہ قرآن کریم کا موجزہ ہے اللہ اکبر یہ عظیم موجزہ اللہ نے عطا فرمایا جس زبان سے پڑتا ہے وہ زبان سب سے افضل بن جاتا ہے جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی سب سے افضل جس فرشتے کے ذریعہ اتارا گیا وہ فرشتے سب سے افضل جن شہروں میں اتارا گیا مکہ مدینہ سب سے افضل شہر بنے جس زبان کے ذریعے اتارا گیا وہ زبان سب سے افضل جس امت پر اتارا گیا وہ سب سے افضل امت سبحان اللہ سبحان اللہ جس مہینے میں اتارا گیا وہ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جس رات میں اتارا گیا وہ رات سب سے افضل لیلت القدر اننا انزلناه فی لیلت القدر جس سینے کے اندر ان کو حفظ کیا وہ سینہ سب سے افضل سبحان اللہ ناظرین کرام ابھی کول بھی اوپن ہو گیا ہے آپ جو ہے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کال کا نمبر آپ کے جو ہے کوئی بھی سوالات ہو رمضان المبارک کے متعلق روزے کے متعلق جو ہے یہ رمضان المبارک کے متعلق جو بھی آپ کے روز مرہ کے جو ضروری مسائل کو پوچھنا ہو تو آپ جو ہے کال کا لائن اوپن ہے آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کرتے ہیں بندہ بھی اپنے علم کے موافق انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تو قرآن کریم اللہ اکبر یہ زندہ موجزہ ہے یہ عظیم موجزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اگر تم کو شک ہے یہ قرآن اللہ کے طرف سے نازل شدہ ہے تو ایک چھوٹی سی صورت پوری دنیا کے لوگ مل کر بنا کے دیکھ لو سبحان اللہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے تمام گواہوں کو بھی تمام لوگوں کو بھی جمع کر لو اِن كُنتُم صادقین اگر تم سچے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عظیم موجزہ یہ موجزہ ہر وقت ہر دور کے اندر یہ موجزہ کا اظہار ہوتا ہے ہمارے میں جس مسجد میں امام ہوں سوین کنگ لندن سوین کنگ مسجد کے جو ہے میں امام ہوں وہاں پر جو ہے ہماری مسجد کے اندر جو ہے ایک دعوت و تبلیغ کی ایک جماعت آئی وہاں سے اس جماعت کے اندر جو ہے ایک آفریکن نوجوان نیا نیا اسلام قبول کیا ہے نیا نیا انہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی آئے انہوں نے جو ہے اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ بتایا کہ میں تو گینگ سٹر ہوں میں تو لندن کے دوسرے سائد میں رہتا ہوں گینگ سٹر ہوں مجھ سے میرے سے تو جو ہے ہر ایک درتے ہیں گینگ سٹر ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ہدایت دینا تھا میرے ایک جاننے والے مسلمان ہیں میں انشاءاللہ یہ سٹوری بتاؤں گا قرآن کریم کتنا عظیم موجزہ ہے کولر ہے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں جی میں کوثر جہاں ہوں میں لندن سے بول رہی ہوں جی ہاں جی میں نے قرآن پاک میں جب سور بخرا پڑا تھا تو اس میں حصے بٹوارے کے بارے میں بتایا تھا تو جب میں عمل کرنا چاہ رہی ہوں میرے گھر سے کیونکہ میرے ماں باپ مرہمین ہیں وہ میرے کھایاں نافرمان تھے تو ان کو بے دخل کر دیئے تھے تو پھر میں سور بخرا پڑی پھر اس کے بعد میں بھولی چلو میرا حصہ جو ہے نا میرے بھائیوں کو دے دو میرے ماں باپ کو سواب مل جائے گا اس طریقے سے میں ڈیل کر رہی ہوں لیکن اتنے رکاوٹیں آ رہے ہیں میرے بھائی آخری میں آ گئے میرے پروپٹی پہ لیکن جو ماہدہ کرے تھے وہ ماہدہ پورا نہیں کر رہے ہیں باپ پلٹھا رہے ہیں تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں ذرا آپ مجھے کوئی ایک اچھے سے اڈوائز دے دیجئے تاکہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں جو بھی کر رہی ہوں اور اللہ کی راضی کے لیے کر رہی ہوں میں اس میں میرا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے صرف میرے بھائیوں کو کرنا چاہ رہی ہوں میں لیکن وہ جو ماہدہ کر رہے تھے یعنی آپ اپنا برائی کرم مقتصر آپ بتا دیجئے کہ آپ کے سوال کا خلاصہ کیا ہے میرے سوال کا خلاصہ بس یہی ہے کہ میرے بھائیوں کو میں پروپٹی دینا چاہ رہی ہوں لیکن اس میں چاہے انہوں دوسرے بھائی کو رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں اور پیسے بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ دونوں کے لیے بھی برابر ہو جائے سے کہ بھائیوں کا حصہ دو ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے بہن کا اس میں تھوڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے بھائی راضی نہیں ہو رہے ہیں یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میراز کے تقسیم کے بارے میں آپ بول رہے ہیں جی اچھا والدین کے میراز کے تقسیم کے مطلق شریعت کے موافق ہو جائے جی جی ویسے ہونے کے لیے میں اتار دی بھی دی ان کو لیکن میرے ایک بھائی نہیں مان رہے ایک بھائی وہ نہیں پورا ہونا مجھے تو میں بولی ٹھیک ہے میں پورا دے دوں گی لیکن پیسے دے دینا تو اس میں بھی نہ اتنی گڑھ بڑھ کر رہے بس پوچھو نہیں لڑڑا ہی میرے سے گھر پر آ گئے لیکن اب لڑڑا ہے اب خفضہ کر لیے جی ساتھ کر رہے اب اس کی کیا کروں میں بولے جی ہاں ضرور میں ارز کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ جزاکاللہ خیر جی ہاں تو ہماری جو بہن ہے نا سبحان اللہ اللہ قبول فرمائے ان کی محنتوں کو وہ چاہ رہی ہیں آج کے دور میں دین پر جو ہے عمل کرنا برا مشکل ہوگی لوگ بڑے مشکل سمجھ رہے ہیں حالانکہ دین پر عمل میں ہی جو ہے آسانی ہے ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ والدین کے جو ورسہ ہے جو میراس ہے جو طرقہ انہوں نے چھوڑا ہے میں چاہتی ہوں کہ ان کو جو ہے شریعت کے موافق تقسیم کرے شریعت کے موافق ہی تقسیم کرنا ہے ورنہ تو قیامت کے دن جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی آگ کھانے والوں میں شمار کریں گے ابھی تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے برے بائے ہوتے ہیں بہن کے حصے جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں بہت سے ایسے انشاءاللہ اس پر میں روشنی دالتا ہوں ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کی طرف جا رہے ہیں جو ہے بریک کے بعد آپ اپنے سوالات بھی پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے رمضان المبارک کے متعلق اور مزید جو ارز کرنی ہے انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ ارز کروں گا آپ منتظر رہیے گا انشاءاللہ دوسرے سیشن کے اندر جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دعاوں میں بھی جو ہے ہمیں یاد فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اور خصوصا یہ جو ہے جمعہ کے دن ہیں جمعہ کے دن کے آخری لمحے ہیں اور یہ لمحے بڑے دعاوں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے اپنے لیے بھی دعا کریں تمام اسلام چینل کے والوں کے لیے بھی تمام ناظرین کے لیے بھی بندہ کے لیے بھی جو ہے سب کے لیے تمام امت کے لیے دعا فرمائیں بریک کے بعد ملتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ناظرین اسلام چینل اردو کے پروگرام رحمت رمضان اس پروگرام میں بندہ حاضر ہے بندہ محمد حضائفہ جو ہے ابھی یہ پہلے سیشن کے اندر جو رمضان المبارک کے دوسرے اشرے جس میں ہم چل رہے ہیں مغفرت کے ایام کے مطالق جو عرض کی گئی اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پر روشنی دالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ مغفرت کے ایام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی برکت سے مغفرت کے تمام دروازے کھول دیے ہر رات تین تین مرتبہ اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے جس کو میں جو ہے کوئی جو ہے دعا سوال کرنے والا ہے اس کو میں پورا کروں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی استغفار کرنے والے ہیں اس کے استغفار کو قبول کروں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یہ مغفرت کے ایام ہیں ان کے اندر ہر وقت ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتے رہیں اور جو ہے جو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سید الاستغفار یہ سید الاستغفار استغفار کے سردار ہے یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدکا و انا الا احدکا و وعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما سنعت ابوء لکا بنعمتکا علی و ابوء بزنبی فاغفر لی فانہو لا یکفر الظنوب الا انت یہ جو ہے اس دعا کو پڑھیں اگر لمبا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اللہم مغفر لی یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دل کے گہرائیوں کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے حضرت لکمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹے ہر وقت یہ کہتے رہنا اللہم مغفر لی یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما فرمایا پتہ نہیں کہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے دروازے کھول دیتے ہیں رحمت کے تو اس وقت جو بھی دعا جو بھی مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں تو تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے خصوصا ہم تو رمضان المبارک میں ہیں مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کے جمعت المبارک میں ہیں رحمت کے دروازے اور کھولے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کے جمعت المبارک کے آخری لمحے ہیں جن میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں توبہ اور استغفار کریں اور خصوصا اس دس عشرے کے اندر ہو سکے تو دو رکعات روزانہ صلات التوبہ کر کے پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہاں اللہ اپنے تمام گناہوں سے معافی اور استغفار اور توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی بہت خوش ہوتے ہیں اللہ ہم کسی سے کوئی گلتی کرتا ہے ایک مرتبہ معافی مانگتے ہیں دو مرتبہ تیسری مرتبہ تو لات مارے گا وہ تو معاف نہیں کریں گے کہ تم بار بار گلتی کرتے اور مجھ سے معافی مانگتے ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ ہزار مرتبہ لاک مرتبہ گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے پھر توبہ توڑ دے پھر اللہ کے یہاں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے صبح کا کیا ہوا گناہ شام سے پہلے اللہ تعالی ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں میرے بندے آجاؤ میرے قل یا عبادی الذین اسرفو علیہ انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے پیارے بندوں الذین اسرفو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کولر ہے اسلام علیکم مالیکم السلام آپ کہاں سے بول رہی ہیں میں لندن سے بول رہی ہوں جی ہاں سوال آپ ہمیرے سوال یہ ہے کہ تراؤی کے جو اگر ہم اشیاء کے نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو تحجد کے تائم پڑھ سکتے ہیں بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کے تائم پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے پہلے تک آپ جو ہے اپنی تراؤی کو پڑھ سکتے ہیں وہ کذا بھی نہیں ہوتی بلکل پڑھ سکتے ہیں جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر تو جو ہے اس سے پہلے ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ میراس کی تقسیم شریعت کے موافق کرانا چاہتی ہیں بلکل آپ کا اقدام بہت مبارک ہو آج کل تو اللہ اسی لئے فرمایا نا اسی لئے علماء فرماتے ہیں رمضان میں ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ پانی کا ایک کترہ حلق کے اندر نہ چلا جائے روزہ ٹوٹ نہ جائے لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے ہم ظلم کے کترے اور گون کے گون پیٹے جا رہے ہیں کسی پر ظلم کر رہے ہیں بھائے بہنوں کا حصہ میراز سے محروم کر رہے ہیں اور ہمارے جو ہم آگ کو کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے راتوں کو بھی ہمیں نید نہیں آتی اور قبر میں الگ عذاب ہوگا حشر میں الگ عذاب ہوگا جہنم میں الگ عذاب ہوگا اللہ ہمیں حفاظت فرمائے دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے دینے کی طاقت ہے اس کے باوجود نہیں دے رہے خصوصاً یہ میراس ہے طرقہ ہے اللہ نے تقسیم فرمایا اس کا مطلب اللہ کے ساتھ ہم جو ہے نا اللہ کے تقسیم سے ہم ناراض ہیں نہیں اس میں بائیوں کا حصہ بہنوں کا حصہ بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے یعنی اللہ کے تقسیم سے ہم ناراض ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو پھر کہیں کہاں سکون ہوگا میری زندگی میں کہاں میرے اولاد جو ہے میری بات مانیں گے جب آپ جو ہے دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں بہت ضروری ہے یہ مہینہ اور خصوصاً یہ اشرا یہاں پر اللہ توبہ قبول فرما رہے ہیں اس کا مطلب توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ قبول فرمائیں گے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے لیکن یاد رکھنا بندوں کے حقوق اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ بندے معاف نہ کر دیں اس وجہ سے بندوں کا حقوق ہے اس کو تو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا تم ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں تو اسلامی لحاظ سے میراز تقسیم کرنے کے لئے بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں اگر بھائی بھی سن رہے ہوں تو اس براہ کرم آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے التجا کرتا ہوں آپ سب سے جو ہے آپ میراز جو ہے شریعت کے موافق تقسیم کریں شریعت کے موافق کسی کو محروم نہ کریں یہ جو ہے ہماری بہن کا اقدام بہت صحیح ہے اللہ سے بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں تمام ناظرین بھی دعا کرتے ہیں اس بہن کے جو ہے اقدام آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک کی برکت سے اللہ قبول فرما دے انشاءاللہ ضرور اللہ کر کے دیں گے آپ قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لئے آپ اقدام اتھا رہے ہیں اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائیں کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں کہاں سے بول رہی ہیں آپ میں برمنگوں سے جی ہاں آپ سوال کیا ہے جی سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو سورت ملک ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد کیا سورت ملک سورت الملک ہاں جی جی ہاں اس کے اوپر انشاءاللہ میں روشنی دالتا ہوں انشاءاللہ اور کوئی سوال ہے ایک سوال ہو رہا ہے جی ایک سوال ہو رہا ہے کہ جب نماز جس بھی پڑھتے ہیں تو میں اس میں جو کل شریف ہے وہ تین دفعہ پڑھتی ہوں ہر رکعت میں اور جو تیسری رکعت ہے وہ سبحانہ grâce اللہ ہم سے شروع کرنی چاہیے یا الحمدلاللہ سے شروع کرتے ہیں یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھتے ہیں کل ہو اللہ پڑھتے ہیں جو میں کل ہو اللہ پڑھتے ہیں تین دفعہ پڑھ لیتی ہوں میں یعنی الحمدل شریف کے بعد کل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھتے ہیں یعنی دوسری رقعت میں پہلی رقعت میں بھی دوسری رقعت میں بھی اور تیسری رقعت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ تو ہماری بہن پوچھ رہی ہے کہ سورة الملک کس وقت پرنا چاہیے سورة الملک الحمدللہ سورة الملک رات کو کسی بھی وقت آپ مغرب کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد بھی سورة الملک پڑھیں جن سے اس کی سورة الملک کو آپ برابر پڑھتے رہنے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی قبر کے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ یہ قبر کے عذاب کو نجات دینے والی صورت ہے اس کو جو ہے آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں اور جو ہے عشاء کے بعد بھی اس میں کوئی حرج نہیں اور جو ہے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ جو ہے ہم نماز میں پہلی رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد کہتے ہیں کہ بہن نے پوچھا کہ ہم کل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی کل ہو اللہ تین مرتبہ تیسری رکعت میں تیسری رکعت میں آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے الحمدو شروع کریں گے اس کے بعد جو ہے سورہ ملائیں گے لیکن آپ ایک ہی سورت پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں پڑھ سکتے ہیں کل ہو اللہ کی محبت میں آپ پڑھیں لیکن اور بھی سورتیں ہیں آپ مختلف سورتوں کے مختلف فوائد ہوتے ہیں مختلف منافع ہوتے ہیں اس لئے مختلف آپ سورتیں بھی جوائن کریں اور یاد بھی کریں اگر یاد نہیں ہو تو خصوصاً رمضان المبارک میں سورتوں کو جو ہے آپ یاد کریں ہر سورت کی الگ خاصیت ہوتی ہے ہم جو ہے فیس بک پر پتہ نہیں کیا کیا فرین بناتے ہیں سورتوں سے فرین بنایں سورت الملک کے ساتھ فرینشپ کرنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملتے ہیں سورت الواقعہ سے فرینشپ کرتے ہیں ان سے دوستی لگاتے ہیں فاقعہ اور جو ہے تمام حاجات پورے ہوتے ہیں ہمارے جو ہے فاقعہ سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں سورہ یاسین کے ساتھ آپ فرینشپ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے سورہ یاسین کی برکت سے تمام حاجات کو اللہ پورا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ سورت ال اور جو ہے چار کل کے ساتھ آپ فرینشپ کرتے ہیں شیطان کے شر سے جادو کے شر سے تمام نظر ابت کے شر سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں اسی طرح آیت القرصی کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت میں دن رات رہتا ہے سورة البقرہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام شرور سے خصوصا جادو سے اور اسی طرح پاگل پن سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں اسی طرح سورة بقرہ کی آخری آیتوں کو رات میں پڑھ لینے سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں سورة الحاکم التقاسر کو ایک مرتبہ پرنے سے ایک ہزار آیت پرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں کل ہو اللہ احد ایک مرتبہ پرنے سے ایک تہائی قرآن تین مرتبہ پرنے سے جو ہے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے سورة یاسین ایک مرتبہ پرنے سے دس مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے قرآن کریم کے ساتھ آپ دوستی کیجئے قرآن کریم کے ساتھ شگف کرو قرآن کریم کی تلاوت کرو دن میں بھی رات میں بھی قرآن کریم کے تراجم پرو اور ان پر عمل کرو اتنا عظیم موجزہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے ارز کیا یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے قرآن کریم کے جشن کا مہینہ ہے قرآن کریم کے معجزات تو بے شمار بے شمار میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنا بندہ نے وہ ہماری جو ہے لندن کے ہمارے میں جہاں امام ہوں سبن کنگ مسجد وہاں کے جو ہے وہاں پر جو ہے تشریف لائے ایک نو مسلم نوجوان افریقان نوجوان تھے انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ بتائی بتایا بہت ہی عجیب ہے کہا کہ میں تو گینگ سٹر ہوں مجھ سے ہر ایک درتے ہیں یہاں تک کہ بعض مرتبہ پولیس بھی درتے ہیں تو جو ہے کیونکہ اتنے مطلب یہ ہے کہ ان سے ہر ایک درتے ہیں یعنی اتنے بڑے گینگ سٹر لیکن دوستی ہو گئی ہے ایک مسلمان سے ایک مسلمان سے دوستی ہو گئی تو جب مسلمان سے دوستی ہو گئی تو مسلمان نے سوچا کہ اس کو کس طرح ٹھیک کروں تو اس کے تمام گینگ والے بھی سیدھے راستے پر آ جائیں وہ مسلمان دوست نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلیں میرے ساتھ آپ چلو ہم کچھ کھانے کے لئے جاتے ہیں دوسرے دوست کے پاس جب وہ چل رہے تھے تو راستے میں مسجد پڑھتا تھا مسلم دوست نے وہاں کے امام صاحب کو بول کے رکھا کہ آپ اپنا تلاوت یا جو بھی درس قرآن ہے وہ جاری رکھے میں ایک شخص کو لے کے آتا ہوں تھوڑا سا آپ ان کو نصیحت کہیں تو امام صاحب کا درس جاری تھا قرآن کی تلاوت جاری تھی تو وہاں جب وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مجھے وہ کہہ رہے تھے مسلمان دوست سے کہ آپ چلو آپ نے کبھی مسجد دیکھا ہے کہا کہ میں نے مسجد نہیں دیکھا مسلمان چلو دیکھ لو مسلمانوں کی مسجد کیسی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے مسلمان بھائے مجھے لے گیا مسجد کے اندر وہاں امام صاحب جو ہے درس قرآن کر رہے تھے اور امام صاحب نے مجھے اسلام کے تعلیمات سے کیسے نیک بننا چاہئے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہئے دوسروں کے ساتھ کیسے وہ سب باتیں کر رہے تھے تو اس سے میں نے کہا ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے تو ان سے میں نے کہا وہ جو افریقین جو نو مسلم نوجوان ہے اس نے بندہ کو بتایا تھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ سب کو تو شیئر کر رہا ہوں تو اس نے کہا کہ جو ہے امام صاحب ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور امام صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں نصویحتوں کے ذریعے واقعات کے ذریعے میں نے ان سے کہا اس افریقین نو مسلم نوجوان نے کہا کہ میں نے امام صاحب سے کہا کہ میں تمہارے اس واقعات ان چیزوں سے میں میں ان کو جو ہے میرے میں نہیں مانتا ہوں میں تو مانوں گا اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو بھی اللہ کے لئے کتنا آسان ہے انہوں نے یہ کہہ دیا یہ افریقین نو مسلم نوجوان ابھی مسلم مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لے گا تو اس وقت مانوں گا کہا کہ سردی کا موسم ہے تمام دروازے بن ہیں اچانک ایک بٹفلائے آئے ایک بٹفلائے ایک جگنو ایک بٹفلائے آیا اور جو ہے قرآن کے اوپر سٹوپ کر دیا قرآن کے اوپر رک گئے اور اس کے بعد وہ بٹفلائے اور جگنو میرے سینے میں آکے رک گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جگنو کو بٹفلائے کو بیجا کہ قرآن کو سینے میں ڈال دو یہ نوجوان کوت پڑ گئے اور کہا کہ فوراً مجھے کلمہ شہدت پر آ دو فوراً مجھے اسلام قبول کرا دو سبحان اللہ انہوں نے کلمہ شہدت پر آ اسلام قبول کیا کہا کہ امام صاحب میں ابھی آیا ہوں آپ حضرات کے پاس کچھ سیکھنے کے لئے آپ کچھ اور سکھا دیجئے پھر میں نے ان کو ٹائم دیا بندہ نے تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا قرآن کے موجزے سبحان اللہ واقعات بے شمار ہیں اسی لئے قرآن کریم کی تلاوت کی جو ہے ہم کسرت کرنی چاہیے اور جو ہے یہ جو ہے مغفرت کے ایام ہیں ان ایام کے اندر یہ پیاری حدیث ہے آپ سن لیجئے حدیث یہ مسند احمد کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ لَمْ تُزْنِبُواْ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم فرما دیں گے وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دوسرے قوموں کو لے آئیں گے وہ گناہ کریں گے اور گناہ کے بعد وہ توبہ کریں گے اس توبہ کو اللہ قبول فرمائیں گے سبحان اللہ کیوں اللہ تعالیٰ کو توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں حدیث میں فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا سفر بھی بہت طویل ہے اپنے اون پر کچھ سامان رکھا ہوا ہے کھانے کی کچھ چند چیزیں ہیں اور پینے کی کچھ چیزیں ہیں اور لمبا سفر ہے راستے میں کوئی بستی بھی نہیں ہے وہ سفر کرتے جا رہے ہیں میں جو ہے اس حدیث کو میں تکمیل کروں گا کولر ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کہاں سے بول رہی جو بچیاں وہاں سے بچیاں وہاں سے میرے بات سے اللہ تعالیٰ پیر کرے تو اللہ تعالیٰ تو سامر کتے ہیں بچی وال نہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے جس بچی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آفیت کا معاملہ فرمائے اسی طرح تمام ناظرین کو بھی اور تمام ناظرین کے متعلقین اولاد کو بھی اللہ نیک سالے بنائیں آفیت کے ساتھ رکھیں نیکس کولر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آپ کہاں سے بول رہی ہم منچسٹر سے بول رہے ہیں جی ہاں منچسٹر سے میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میرے بیٹے کا امتحان ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں وہ بیماغ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کا کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا مدد فرمائیں گے یا ناصر ہو اللہ کا نام یا ناصر ہو اکیس مرتبہ پرنے کے لئے ان کو بولیں تا امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ناظرین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے یہ دوسرے عشرے بھی عطا فرما رہے ہیں ان پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوب جو ہے شکر کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہم سجدے میں رمضان المبارک کے رات میں ایک سجدے پر اللہ ایک محل تیار کرتا ہے ہمارے لئے ایک سجدے پر ایک محل اور وہ محل بھی اس کے ساٹھ دروازے ہیں سکسٹی تاؤزن دروازے کتنے برے محل ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں ہم تین مرتبہ کہتے ہیں اللہم مغفر لی دل کی گہرائیوں کے ساتھ یا اللہ مجھے معاف فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ سید الاستقفار کو پریں اسی طرح اس کو حدیث میں فرمایا کہ نمازوں کے بعد تین مرتبہ پرنے سے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح عام حالات میں بھی تین مرتبہ پرتے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اسی طرح بستر پر جاتے ہیں تو بستر پر تین مرتبہ پرتے ہیں اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ مہینہ ہے ہمیں جو ہے اور خصوصاً یہ اشرے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب طوبہ استغفار کریں اور ہر ہر لمحے کو جو ہے قدر کریں امام نقعی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تب فرما دیا کہ رمضان میں ایک دن کا روزہ ایک دن کا روزہ ایک ہزار روزے کے برابر ہے ایک تسبیح ایک ہزار تسبیح کے برابر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ عطا فرما رہے ہیں اللہ عطا فرما رہے ہیں اسی طرح یہ مہینہ دعاوں کا مہینہ ہے اسی طرح درود شریف کی کسرت کریں یہ جمعت المبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت براعثان فرمایا ہمیں خیر امت لکب کیوں موصوم ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی قرآن کریم کس کی برکت سے ملا قرآن کریم اسی کی برکت سے ملا سبحان اللہ خیر الامت اسی کی لکب سے موصوم ہوئے رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ملا یعنی جتنے بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی عجر نہیں مانگا ہم سے اس پر صرف ایک چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پرو درود شریف سبحان اللہ کیوں نہ درود شریف پریں آقا پر جمعہ المبارک میں ہم سو مرتبہ درود شریف پرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سو حاجتوں کو پورا فرما دیتے تیس تو دنیا کے ستر آخرت کے سبحان اللہ کیوں نہ اس نبی پر ہم درود شریف نہ پریں جنہوں نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہو پوری پوری رات یہ جو ہے پڑھتے ہوئے امت کا فکر کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہوئے انتو عذبهم فإنہم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم پوری پوری رات گزر جاتے تھے اللہ اللہ اور قیامت کے دن عجیب حدیث ہے علمہ ابن عبد الدنیا نے اسی طرح طبرانی کی بھی طبرانی نے بھی اس روایت کو نکل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے لئے ممبر تمام ناظرین بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے یہ عجیب حدیث ہے قیامت کے دن تمام انبیاء کے لئے ممبر بچھایا جائے گا تمام انبیاء وہاں بیٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اس درست سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں نہ ڈال دے میں میری امت کے پاس جاؤں گا اور سب کے لئے شفاعت کرتا پھر ہوں گا ایک کو ایک کے بعد ایک سب کو شفاعت کر کر جہنم سے نکالتا جائے گا یہاں تک کہ جہنم کا خازن مالک بھی کہے گا جہنم کے لئے بھی کچھ رکھ دیجئے دروش شریف پر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی لمحے کو قدر کر لیجئے خوب دعائیں کریں اور جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رمضان کو گزار لیجئے اور جو ہے آخری لمحے میں ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین رمضان المبارک کے یو ہے بقیہ ایام کے قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا رب العالمین رمضان المبارک کے جو ہے ان ایام کے اندر یا رب العالمین ہم سب کو ہمارے والدین کو ہمارے فیملی کو بیوئی بچوں کو تمام متعلقین کو دوست احباب کی مغفرت فرما یا اللہ یا رب العالمین تمام امت کو امن و امان کی زندگی عطا فرما یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم عمیم موسیقی 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 نور کی برسات ہے ہے برکت مہمان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی آؤ ہم سمیٹ لے یہ رحمت رمضان کی